بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلومہ میں سخصہ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اردو کا دوسرا سبق نات اس کو شروع کر رکھا ہے اور اس کو پہلے دو حصوں میں ہم نے پڑھ لیا ہے جس میں آپ نے قواعد و انشاء اور زبانشناسی سیکھی آج ہم اپنے سبق کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و نصر کو تلفظ آہنگ لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور سبق یا نظم و نصر پڑھ کر اس کے مطن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں تو انشاءاللہ آپ کی جو صلاحیتیں آج زیادہ جن میں اضافہ کیا جائے گا یا جن میں نکھار پیدا ہوگا ان میں سے ایک تو یہ ہوگی کہ نظم اور نصر کو تلفظ روانی اور آہنگ سے پڑھنا آپ کو آئے گا اس میں مزید بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو مطن دیا جائے وہ نظم ہو یا نصر اس کے سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہو سکیں گے پیارے بچوں ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کا رہا تھا اس دوران میں اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر اس مسجد میں آواز بلند نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو عدب سکھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر دو میں فرماتے ہیں ترجمہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر انچی نہ کرو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر دو کا ترجمہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازیں اپنے نبی کی آواز پر انچی نہ کرو ان کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو یہاں پہ آج جو ہم نے نات پڑھنی ہے اس میں ہم مسجد نبی کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں اور چونکہ آپ نے یہ جو اسلامی نکتہ نظر ہے یا یہ جو واقعہ یہ بھی مسجد نبی میں پیش آیا تو اس لیے میں نے اس ریفرنس سے آپ کو بتایا کہ خواب کوئی بھی جگہ ہوئی ہے تو آپ نے ایک خاص مسجد کا یہاں پہ ذکر پڑھانا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں بحثیت مسلمان بحثیت انسان اپنی آواز کو اتنا رکھنا چاہیے کہ جو سننے والے تک پہنچے اتنی کم بھی نہ ہو کہ اس تک نہ جائے اور اتنی بلند بھی نہ ہو کہ اس کے کانوں کو بری لگے تو آپ نے بھی اپنی عملی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کو پڑھیں گے کریں گے دہرائی جو ہم نے کل پڑا آپ میں سے کس کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنا کل سبق کا کون سا حصہ پڑا بالکل صحیح ہم نے کل پڑے متراد فلفاز آپ کے پاس ایک جملہ ہے کسی جاندار کو عذیت مت دیں آپ دیکھ رہے ہوں گے عذیت جو ہے اس کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے آپ نے مجھے ابھی بتانا ہے ہاتھ کھڑا کرنا اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے مجھے بتائیے کہ عذیت کا مترادف لفظ کیا ہوگا آپ مجھے مترادف بتائیں گے میں لکھوں گے اور ہم اس جملے کو دوبارہ سے پڑھیں گے تکلیف بلکل صحیح کسی جاندار کو تکلیف مت دیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے عذیت کو تکلیف سے بدلا تو بھی ہمارا جملہ جو ہے اس کے اس کو ادا کرنے میں بولنے یا لکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے ملک کے سپائی بہادر ہیں بہادر کا مترادف آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اپنی معلومہ کو بتانا ہے وہ لکھیں گی اور آپ کو یہ جملہ دوبارہ سے بتائیں گی اسلام آباد کا موسم بہت سہانہ ہے سہانہ کا مجھے بتایا آپ کو کئی مترادف الفاظ ایک لفظ کے آگے ہیں اس کے ہمانی بہت سے الفاظ سے آپ پاکے پہنچ چکے ہیں آپ نے سب نے آپ کو اگر ایک سے زیادہ معنی بھی آتے ہیں تو بس آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا اور ایک ایک معنی بتاتے جانا ہے آپ کی معلومہ لکھیں گی اور اس کے بعد وہ جملے کو آپ کے سامنے دوبارہ آپ کے سامنے پڑھیں گی اور آپ کو بتائیں گی شاہ باش ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اساد ساکرام آپ یہ سرگرمی اور اس سے ملتی جلتی دیگر سرگرمی جس سے آپ اپنے پڑھائی گئے جو سبق کے جو حصے ہیں ان کی دورائی کروائیں اور اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے جی تو پیارے بچوں دورائی آپ نے کر لی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کل مترادف پڑے تھے اور مترادف کی مشک جو ہے نئے سرے سے آج آپ نے کر لی کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو تیبہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے پاک ہم اکثر کہتے ہیں مدینہ پاک مدینہ منورہ کو ہم کہتے ہیں مدینہ پاک مدینہ تیبہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریبا چار سو اور پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کتنے فاصلے پر ہے چار سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 되어めی وآلہم موجود ہے مسجد نبی کہاں موجود ہے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے تقریباً چار سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر شاباش پیارے بچوں ہم جو آج نات پڑھنے جارے ہیں جس کا ہم نے آج آغاز کرنا ہے جس کا ابتدائی حصہ چند اشار ہم آج پڑھیں گے اس مکمل نات کے خاص الفاظ کچھ اس طرح سے میں آپ کو ان کو پہلے پڑھا دیتی ہوں تاکہ جب وہ نات کے دوران میں ہم پڑھیں تو آپ کو ان کی ادائیگی ان کا تلفظ واضح ہو سب سے پہلا لفظ ہے مینار اس لفظ کو ہم ادا کریں گے مینار منظر یہ کیا لفظ ہے منظر غم خار پیارے بچوں آپ نے اس میں وہ کو نہیں پڑھنا بلکہ یہ پڑھا جائے گا غم خار اس کی ادائیگی ہوگی غم خار دشوار اگلا لفظ آپ کے لیے دشوار فضاؤ یہ بھی آپ کی نات سے ایک لفظ لیا گیا جو ہے فضاؤ اور تیبہ ابھی آپ نے پڑھا تیبہ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ کی نات میں شامل ہیں اور ہم اپنی نات پڑھتے ہوئے اس کی بلند خانی کرتے ہوئے ان الفاظ کو بار بار مش کریں گے آج ہم نات کے صرف یہ جو ابتدائی تین اشار ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی پڑھائی کرنی ان کی بلند خانی کرنی ہے میں آپ کو یہ لے سے پڑھنا بتاتی ہوں اور آپ نے میرے پڑھنے کے بعد اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اسی انداز میں کہ آپ کو نظم اور نصر کے پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پتا چل جائے اسی طرح سے پڑھنا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے تو پیارے بچوں آپ ویڈیو کو یہی پہ روکیے مولمہ اکرام آپ اسی انداز میں بچوں سے ایک ایک شیر لے اور ترنم سے پڑھائیے تاکہ ان کی ادائی آپ کو اچھے سے پتا چل جائے کہ وہ کس طرح سے ادا کرے ہیں ان کا تلفظ کیسا ہے اور نظم پڑھنا اور نسل پڑھنے کے میں جو فرق ہے کیا وہ اس سے واقف ہو چکے ہیں یا نہیں جی تو پیارے بچوں آپ نے یقیناً اس کی بلند خانی کر لی ہوگی اچھے سے واقفیت ہوگی پہلا شیر تھا ہمارا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے آپ کو سامنے جو تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد نبوی کی تصویر ہے اور یہ جو چیز ہوتی اس کو ہم مینار کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے جو مساجد ہیں وہاں پہ مینار ہوتے ہیں مینار کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبا ستون ایک مخروطی ستون ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی رحمت رحمت کیا ہوتا ہے کرم مہربانی اثر آثار اثر کی جمع تو شاعر آپ یہ جناعت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں شاعر نے سب سے پہلے کہا کہ جیسے ہی اس کی نظر مسجد نبوی کے میناروں پہ پڑی تو اس کے دل کی حالت ایک عجیب کیفیت ہوگی وہ عجیب سی حالت میں چلا گیا کیوں کیوں کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ ہے کہ اس سے وہ منظر وہ چیز بیان ہی نہیں کی گئی وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میری نظر مسجد نبوی کے میناروں پہ پڑی تو مجھے ہر طرف اللہ کی ویسے تو آپ کو پتا ہے ہم مسلمان ہے بحیثیت مسلمان اللہ کی رحمت یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ ہر جگہ ہم پہ ہر وقت موجود ہے لیکن کچھ جگہ کچھ ایسی ہوتی کہ جو ہماری ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی کہتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی پہنچا وہاں پہ پہلی نظر جب اس کی اس مسجد پہ میناروں پہ اس ماحول پہ پڑی تو اس نے اللہ کی رحمت کے عجیب جلوے دیکھے یہ دراصل وہ اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے منظر ہو بیان کیسے منظر کہتے ہیں نظارے کو منظر کس کو کہتے ہیں نظارہ بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار نظر آئے یعنی روزہ نظر آئے اب دیکھیں یہاں پہ شاعر اس نظارے کا اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جو حالت اس کی کب ہوتی ہے جب وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے پاس پہنچتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے دل کی قیفیت کو بیان نہیں کر پا رہا وہ اتنا خوش ہے وہ اتنا مطمئن ہے اور میرا یہ خیال ہے میرا یہ ایمان ہے کہ شاعر کی جگہ پہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ہو وہ جب ایسی جگہ پہ جائے گا تو ہماری ایمان کی حالت بھی ایسی ہوگی ہمارا ایمان اس وقت اتنی اس میں کشش اس میں اتنی زیادہ کشش ہوگی اتنے زیادہ ہم اپنے ایمان کی اس طاقت میں ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم اس حالت کو اپنی دل کی حالت کو اپنی ایمان کی حالت کو اپنی ذہن کی حالت کو بیان کر سکیں ہم اتنے مطمئن ہوں گے اتنے مسرور ہوں گے اتنے خوش ہوں گے اپنی اس خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس جگہ پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا نظارہ کر سکیں بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے انوار کس کی جمع ہے یہ جمع کا سیگہ ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں واحد اور جمع جو نور سے نکلا ہے کس سے نکلا ہے نور سے اور انوار کا مطلب ہوتا ہے یا نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی نور کہیں گے تو روشنی اور انوار روشنیہ کیونکہ جمع کا سیگہ ہم لے رہے ہیں تو یہ ہوگا روشنیہ اب شاعر جو ہے وہ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالی کو سینے سے لگاتا ہے تو اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوتا وہ دنیا میں کسی بھی اور چیز میں کے ساتھ اتنا لگاؤ اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا جتنی اس وقت اس کو اپنی حالت پہ ہوتی ہے اور یہ سب کیوں ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا ایمان ہے آپ نے پڑھا پہلے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم دنیا کی ہر چیز سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت نہ کر لیں تو اس وقت شاعر اپنی یہ حالت بتاتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار یا روزہ مبارک کی جالی اس کے سینے سے لگی یا اس نے اس کے ساتھ خود کو چپکایا یا اپنے ساتھ لگایا تو اس کو یاد نہیں کہ اس وقت اس کے ایمان میں کتنی تازگی آگئے اس نے وہاں پہ کیا کیا جلوے دیکھے اس کا ایمان کتنا تازہ ہوا تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ابھی تک اللہ تعالی نے ہمیں وہ نظارے دیکھنے کا موقع نہیں دیا تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی وہ وقت لائیں کہ ہم بھی وہ مناظر وہ نظارے دیکھیں اور اپنی ایمان کو اسی طرح سے تازہ کر سکیں پیارے بچوں اب آپ نے اس نات کو چونکہ پڑ بھی لیا اس کے نئے الفاظ کا آپ کو تلفز بھی پتا چل گیا ان کے معنی سے بھی آگاہی ہو گئے اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی سر انجام دیتے سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نات کا ایک ایک شہر ترنم لے اور آہنگ سے جماعت میں دوبارہ پڑھنا ہے ایک دفعہ تو آپ نے پڑھ لیا لیکن اب آپ نے اس کو سمجھنے کے بعد اس کے معنی مفہوم اس سے آگاہ ہونے کے بعد اب جو آپ کا جذبہ ہے جو جذبات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے صرف دو منٹ کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو روپنا ہے اور اس سرگرمی کو دوبارہ سی سر انجام دینا ہے جی تو یقیناً آپ نے سرگرمی کو اچھے سی سر انجام دے لیا ہوگا پیارے بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنی مشک کی طرف اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشک ہمارا وہ اس آتے جو ہماری کتاب میں موجود ہوتا ہے ہم ابھی کریں گے اپنا سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے آپ کی کتاب کا کہ سبق کے تناظر میں درجزل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں میں نے سبق کی ابتداب میں آپ کو بتایا تھا کہ آج جو چیز جس پہ ہم سب سے زیادہ غور کریں یا سیکھنے کی یا سکھانے کی کوشش کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مطن آپ کو دیا جائے خواب و نظم سے ہو وہ نصر سے ہو اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات آپ کو لکھنے آ جائیں آپ ان آپ کی لکھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے تو آپ کا تیسرا جوزو ہے یہ تیسرا جوزو اس لی لیا گیا کہ ہم نے آج جو اشار پڑھے ان کا حصہ جو ہے وہ تیسرے سوال میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا مراد ہے اور اگلا حصہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا منار دیکھ کر شاعر کیسا محسوس کر رہا ہے آپ نے چونکہ نات پڑھی شاعر جو ہے اس کے جذبات اس کی کیفیت اس سے آپ واقف ہوئے اس کو آپ نے سمجھا تو اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی اردو کی کوپی میں لکھنے اس کے بعد آپ کا ہے گھر کا کام کہ آج آپ گھر سے کیا کام کر کے لائیں گے تو پیارے بچوں گھر کے کام میں شامل ہے ہم نے ابتدائی تین اشاعر آج پڑھ لیے نات کے اگلے تین اشاعر آپ نے والدین کو اسی طرح ترنم لے اور آہنگ سے سنانے ہیں جس طرح آج آپ نے پڑھے بار بار جماعت میں اس کی مشک کی اسی طرح سے جو آپ کے تین اشاعر رہ گئے ہیں وہ اپنے اپنے والدین کو سنانے اشاعر کے نئے الفاظ کا درست تلفز آپ نے والدین سے پوچھنا ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ کو اس میں سے ویسے تو آپ نے دیکھا ابتدا میں ہم نے اس نات میں جتنے بھی خاص الفاظ شامل تھے ان کا تلفز واضح کر لیا لیکن اگر پھر بھی آپ کو ادائی میں کچھ مشکل ہوتی ہے تو آپ نے اپنے والدین سے اس کے لیے رہنمائی لینی ہے ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے دوسرا آپ نے ایک ورکشیٹ کرنی ہے اور ورکشیٹ میں آپ کے پاس جو سوال نمبر ایک ہے وہ ہے کہ دیئے گئے ناتی اشاعر کو ترنم اور آہنگ سے پڑھیں اب اگر آپ بھور کریں تو یہاں پہ جو اشاعر دیئے گئے یہ آپ کی کتاب سے ہٹ کر ہیں اور ان کو اس لیے ورکشیٹ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کیوں نظم و نصر کو لے آہنگ اور روانی سے پڑھنا آ جائے ہم چونکہ بار بار آپ کی ان صلاحیتوں میں اضافہ کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے وہ نات تو وہ تھی جس کی ہم نے کلاس میں بار بار اپنی جماعت میں مشکہ لی لیکن یہ اشاعر اس لیے یہاں پہ منتخب کیا گئے کہ آپ کو اگر ایک مخصوص مطن سے ہٹ کر بھی کچھ دیا جائے کوئی اور نظم بھی دی جائے تو آپ کی پڑھنے کی لے اور ترنم سے پڑھنے کی صلاحیت اس حد تک بھرپور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بھی پڑھ سکیں دوسرا سوال ہے آپ کا دشدال نات غور سے پڑھیں اور نیچے دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھیں پیارے بچوں آپ اپنے ذہن میں اگر بار بار اس بات کو لائیں تو آج آپ کیا چیز سیکھ رہے ہیں کسی بھی نظم یا نصر کو ترنم اور آہنگ لے اور روانی سے پڑھنا اس کی بھی ہم نے مہارت ابھی اس مہارت کے لیے بھی ہم نے مشک کی اور آپ نے سیکھا کہ اگر آپ کو کوئی مطن دیا جائے تو اس کے سوالات کے جوابات کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں کیسے اس کو پڑھیں گے اور کس طرح اس کو آپ کو لکھنے کی آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا یہاں پر بھی میں نے جس نات کے نات کے جن اشار کا چناؤ کی ہے یہ ایک اور مختلف نات ہے یعنی آج آپ نے آج کی ہی جماعت میں یہ تیسری نات ہے یہ تیسری نات کے اشار ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں اور جن کی مدد سے آپ اپنی لکھنے کی اور پڑھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں اس نات کو آپ نے پڑھنا ہے اور جو سوالات شامل ہیں ان کو آپ نے دی گئی جگہ پر لکھنا ہے ایک سوال اس میں یہ ہے کہ شاعر نے پہلے شعر میں کس وقت کی اور کیسی کیفیت کا ذکر کیا ہے دوسرا سوال ہے چونکہ جو نئی نات ہے اس سے متعلقہ سوالات ہے اس لئے آپ کو اس کو ایک دو یا تین بار پڑھنا پڑے گا اور یہ آپ کا دوسرا سوال ہے حضرت حلیمہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں مختصرا بیان کریں یہ سب بھی آپ کے نات میں سے لیا گیا تیسرا سوال ہے شاعر نے نبی اکرم اللہ اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم سے اپنی نسبت قائم ہونے کی مثال کس چیز سے دی ہے پیارے بچو آپ نے اس نات کو غور سے پڑھنا اور ان سوالات کے جواب آتے ہیں اسات سے اکرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلین پی پی ٹیز اور ورکشیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ جب چاہیں اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ موسیقا